بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے اڈا محمد صدیقے آپ دیکھ رہے ہیں صدیق اٹولا شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جس نے آپ کو بنایا مجھے بنایا اس کہنات کو بنایا شروع کرتے ہیں اس دعا سے کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب دوستوں کی روزی رزق کے اندر برکتیں اتا فرمائیں ساتھ ساتھ ہمیں بھی حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے دوستو آگے ہوں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے یعنی یہ جو پچھلی ویڈیو چلی ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے ینگو کے حوالے سے بھی بات کریں گے ینگو اب اتنا ڈیٹ کیوں بنتا جا رہے ہیں نہ تو قرائے بڑھا رہے ہیں بونس کم کر گیا اوبر کریم ہوتا تھا کہ اگر اوبر کریم بونس کم کرتا تھا تو ہمیں وہ کسٹمر کا قرائے بڑھا کر تھوڑا سا پانچ پرسند کم کرتا تھا بونس تو پانچ پرسند کی رہے بڑھا کہ ہماری دیہاڑی جو نا وہ کور کرتا تھا تو آج ہم بات کریں گے اس حوالے سے بھی اور آج ہم کام پہ بھی نکلے ہوئے ہیں تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے گپ شپ بھی کریں گے اور تفریہ بھی کریں گے ٹھیک ہے دوستو دوسری سواری چھوڑ دی ہم نے یہنگو کی اور ہم لوگ گھوم رہے ہیں سندھی مسلم ٹھیک ہے اور یہاں سے جا رہے ہیں سیدھا تاریخ روڑ کی طرف یہاں پہ تقریباً کافی دیر رکھا رہا ہوں یہاں پہ کوئی ریٹ نہیں آ رہی تھی تو میں نے کہا آپ لوکیشن چینج کر کے دیکھتے ہیں تو دوستو یہ سندھی مسلم فوڈ سٹریٹ ہے یہاں سے کراس کر رہا ہوں سیدھا آگے جائیں گے تو اللہ والی کا سگنل آ جائے گا تاریخ روڑ کی طرف سیدھا سیدھا روڑ جو نا جا رہا ہے دولمن مول کی طرف تو میں یہاں پر الٹے ہاتھ پہ کہیں پر بھی جو نا لگا دوں گا کیونکہ جو ہے وہاں پر میرے یہاں پر جو لگانے کا مقصد یہ ہے کہ تین اور چار ایریے جو نا مجھے لگیں گے یہاں پر تاریخ روڑ سے بھی آ سکتی ہے سندھی مسلم سے بھی آ سکتی ہے خدا دات کلونی سے بھی آ سکتی ہے تو یہ ساری جو نا میرے لئے ایک اچھی جگہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہو کہ اللہ والی کا پہلے یہاں پر چرنگی ہوتی تھی اب اللہ والی کا سگنل کر دیا گیا ہے جی تو دوستو آپ کا بھائی کڑا ہوئے ہیں ایم اے جنار روڑ پر اور الحمدللہ ہم نے پانچ سواریاں کمپلیٹ کرنی ہیں ٹیم ہو رہا ہے ٹونے ایک اور آج کام تھنڈا ہے مزہ نہیں آرہا لیکن میں آپ کو آج کا موسم لکھاؤں بڑا مزے دار موسم ہے بڑا ہی مزہ آرہا ہے کام کرنے کا گاڑی نہ گرم ہو رہی ہے نہ کچھ فی اے پی محول بنا ہوا ہے جناب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ پہنچ ہی پیارا موسم ہے بادل بنے ہوئے ہیں اور میں کھڑا وہاں ایم اے جنار روڑ پر یہ دیکھیں آپ دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں پہنچ چکا ہوں سراب گھوٹ سے آگے نیا ٹرمینل اڈا ہے اس کے پاس اور یہاں سے جا رہا ہوں میں سراب گھوٹ کی طرف صحیح ہے اور سراب گھوٹ سے جاؤں گا الٹے آت پر گلچن کی طرف تو یہاں پر جو ہے سواریوں کا لگنے کا جو چانس ہوتا ہے وہ پیرڈائز بیکری کے پاس پاس سے قریب گریب سے ہوتا ہے تو وہیں جاتے ہیں یہاں پر جو ہے یہ تو مدداری نہیں ہے کچھی کچھی بادی ہیں پھر مسئلہ یہ ہے کہ اگر اندر سے ریٹ آ گئی تو پھر کام خراب ہو جائے گا بھائیو ظلیل بھی ہو رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں بھائی اب سات سواریاں میں نے کی دی تھی میں نے کہا سات سواریاں میں کیا وصول ہوتا ہے نہ تو جو ہے نا کیش کلیکشن اتنی ہے نہ کچھ تو تقریباً تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے بعد ہمارے پاس ایک ریٹ آئی ہے اس کو لینے کے لئے جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کے بعد ہمیں کتنی دیر کے بعد ریٹ لگتی ہے اور شام تک ہم کتنی ریٹیں کمپلیٹ کر پاتے ہیں تو جڑے رہیے گا دیکھتے رہیے گا اور آج کا ٹارگٹ ہم کیا اچیف کرتے ہیں کیا بنا پاتے ہیں کیش کلیکٹ کیا ہوتا ہے اور ٹوٹلا بونس کے ساتھ ہمیں کیا ملتا ہے تو شام کو دیکھیں گے دوستو ٹائم ہو رہا ہے ساڑے چار اور ہم گم رہے ہیں ناظم آباد چار نمبر ٹھیک ہے اور میں سیدھا امتیاز والا روڑ جا رہا ہوں اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری جو بات چیت ہوگی یار میں نے ویڈیو وہ ایس اس لئے روکی تھی کہ سواریوں نے ہاتھ دیا میں نے انہوں کو بنا کر دیا ہماری سواریاں میں بتا رہا ہوں کہ بھائی دس سواریاں ہو چکی ہیں ساڑے چار بچ چکے ہیں یار اور سوبر نو بجے کے نکلے ہوئے ہیں حیرانگی کی بات ہے کہ کیا حساب کتاب بنایا ہے اس نے اور کرایا دیکھو تو کرایا جو ہے اللہ آپ کے اپلا کرے ارنگ ہماری پچیس سو پچیس روپے کی ہے میں آپ کو چیک کروا دوں پہلے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پچیس سو پچیس روپے کی ہماری ارنگ ہے اور ہم جا رہے ہیں سیدھا امتیاز کے برابر والے روڑ بر تاکہ ہم مین روڑ پہ نکل سکیں اور ہمارے پاس ریڈ بھی آ جائے تو جناب دیکھ سکتے ہیں اس سامنے مین روڑ ہے اور ہم مین روڑ پہ پہنچنے والے ہیں الٹے ہاتھ پہ دوستو ایک بار پھر ہم پہنچ چکے ہیں تارک روڑ اور موسم آپ دیکھ بھی رہے ہو پیچھے جو نا محسوس ہو رہا ہوگا گمتے پرتے دوبارہ جو ہے نا آپ کا بھائی آ چکا ہے تارک روڑ اور پچھلی کلپ میں نے اس لئے روکی تھی موسم کے بارے میں بھی بتا رہا تھا آپ سب دوستوں کو لیکن ایک دم جو ہے نا گاڑیاں آ گئیں جیسے ابھی گاڑیاں آ رہی ہیں تو فریک لگا نہیں پڑ گئی ابھی ہماری ریٹیں ہو چکی ہیں بھائی اللہ کیا بھلا کرے اللہ کے فضل و کرم سے بارہ ریٹیں ہو چکی ہیں ٹائم ہو رہا ہے پونے چھے ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں کہ آج ہم سترہ گھر پاتے ہیں نہیں بہت زلالت کے بعد ہماری ریٹیں جو ہیں اللہ کا بھلا کرے بارہ ہو پائیں ہیں ابھی دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس کہہ رہے ہیں میرے پاس ابھی تیرہویں ریٹ بھی آ چکی ہے اس کو لینے کے لئے جو ہے نا میں جا رہا تھا میں نے کہا پہلے میں روک کے جو نا یہ کلپ کمپلیٹ کرلوں اس کے بعد جو ہے ہو چکا ہے تیرہ سوار یہاں ہم نے کی ہیں اور تقریباً تقریباً ہمارے یہاں پر تیڑھ گھنٹہ جو ہے نا زائے ہو چکا ہے ٹھیک ہے بس ریٹ ایک آج گھنٹے کے اندر ایک ہی ریٹ دے رہے ہیں پتہ نہیں ان کو ہے وہ کیا گیا ہے سمجھ نہیں آ رہی اب ہمارے موں پہ ایسے زبان پہ ایسے اس الفاظ آتے ہیں کہ بھئی بندہ ان کو کیا بولے بھائیوں گاڑی کو گھما 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 کہ میں نے کی چیک میں نے کہا یار چیک تو کروں گیس کہیں ختم نہ ہو گئی ہو گیس جا کے چیک کی تو بھائی ہماری ساڑھے چار کلو گیس ختم ہو چکی تھی ٹھیک ہے پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے دو کلو گیس اور ڈالوا دی کہ یار اس کنجر کا کوئی پتہ نہیں ہے اس دیگرد کمپنی کا کوئی پتہ نہیں ہے ان کو بنانے والے جنا وہ کوئی ڈیٹھ کے بچے ہیں ٹھیک ہے ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے یہ کہیں دھکے نہ لگوا دیں اس سے بہتر ہے کہ اس کے اندر گیس پوری کر لو ٹھیک ہے کیونکہ اب اس بونس پہ مجھے بتاؤ اس بونس پہ کیا ملتا ہے کچھ ملے گا کچھ بھی فیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے جب تک یا تو پندرہ سواریاں کریں یا پھر پوری سترہ سواریاں کریں تو ابھی میں ایسے سے جا رہا ہوں میں ایدر کھڑاوات اتوار بزار کے پیچھلے اسے میں تو یہاں سے جو نصیدہ جائیں گے تو اتوار بزار الٹے ہاتھ پہ آ جائے گا یعنی کہ اتوار بزار جہاں پہ لگتا ہے وہ والی جگہ آج اتوار نہیں ہے گاڑی خالی گھما گھما کے تاکہ ہمیں کوئی سواری لگے بہنچوں اتنا تنگ ہو چکے ہیں کہ گاڑی تقریباً میری پندرہ سو سے اوپر کے گیس آ چکی ہے ٹھیک ہے اب یعنی کہ دو کلو گیس تو بچی ہوئی ہے پونے دو کلو بچ گئی ہوگی دو کلو گیس اور بروائی ہے تو ڈیڑھ کلو تو پونے دو کلو گیس ہے اب مجھے بتاؤ کہ سارا دن ہم جو ہے نا یہ خالی کماتے رہیں اس کی ریڈوں کے لیے انڈ ریور پہ جو ہے نا نظر خمزور ہو جاتی ہے اس منوس کو جو ہے نا اسی چکر میں نہیں چلاتے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے تو گاڑی کا آج سنگل ایک ہاتھ سے گاڑی چلاتے چلاتے نا یہ دیکھو یہ ساتھ سے جو نا میں ویڈیو بنا رہا ہوں اُلٹے ہاتھ سے چلاتے چلاتے میری گاڑی کا اُلٹے ہاتھ کا فونڈیشن بھی ٹوٹ گیا ہے دیکھے اب اس کو جب جھٹکے لگتے ہیں جھٹکا لگتے ہیں سلو پر تو وہ فونڈیشن بھی ٹوٹ گیا ہے جھٹکے سے اب یہ بھی جانا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ ابھی ہی چلا جاؤں اس منعوس کے چکر میں جو ہے نا یہ رہنا جائے کل کی دیاری نفیتے اس سے بہتر ہے کہ بندہ جا اور اس کو صحیح کروا ٹھیک ہے تو ابھی جاتے ہیں حالانکہ یہاں پر بھی مکینے کی دکانیں ہیں لیکن میں نے لینا ہے تین مہینے کی گارنٹی والا فونڈیشن تاکہ بندہ اگر کلیم بھی کرے تو وہ اپنے علاقے سے بھو جائے ٹھیک ہے تو اس لیے جو ہے نا سلو سلو کوشش کر رہا ہوں کہ میں چلا جاؤں